ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈلائنز کرونا وارث کے خطرناک وارث سے مزید ایک سو سائنٹیز زندگیوں کی چراغ گل ہو گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پانچ ہزار چار سو پینٹالیس نئے مریض سامنے آ گئے ایران نے بارڈر مارکٹوں کے قیام کی پاکستان کی تجویز کو پسند کیا ہے شاہ محمد قریشی کہتے ہیں بارڈر مارکٹوں کے قیام سے متعلق بھی ایران سے تبادلہ خیال ہوگا وزیروں کو بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ پانچوہ وزیر خزانہ ہے شاہی خاکان عباسی کہتے ہیں ٹی ایل پی سے مذاکرات کرنے تھے تو پھر کل ادم قرار کیوں دیا فرانسی سے سفیر کی ملک بدری کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے قومی سمبلی جلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے سارے معاملے سے غیر جانبدار رہنے پر اکتفا کر لیا قومی کرکٹ ٹیم کے قپتان بابا رازم کی نگاہیں ٹی ٹوینڈے کرکٹ میں تیز ترین دو ہزار رنز پر مرکوز ہو گئیں بابا رازم انچاس ٹی ٹوینڈے میچز میں اٹھالیس اشاریہ پچاس کی اوسس سے انیس سو چالیس رنز بنا چکے ہیں گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے 137 سفراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 14453 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تجزید شدہ کیسز کی تعداد 7,66,882 ہو گئی مزید جان تہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آدادوں شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,445 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 2,73,566 سن میں 2,73,446 خیبر پختونخواہ میں 1,7,309 بلوچستان میں 21,000 گلگت بلتستان میں 5,191 اسلام آباد میں 70,609 جبکہ آزاد کشمیر میں 15,741 کیسز رپورٹ ہوئے مرگ بھر میں اب تک 1,12,72,531 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 68,002 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 6,63,131 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 4,494 مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 137 افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 16,453 ہو گئی پنجاب میں 7,561، سندھ میں 4,556، خیبر پختونخاں میں 2,920، اسلام آباد میں 645، بلوچستان میں 225، گلگت بلتستان میں 104 اور آزاد کشمیر میں 442 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ ایران صرف ہمسایہ ملک نہیں بلکہ آزمایا ہوا دوست ہے ایران قیادت سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کا موقع ملے گا جبکہ افغان امن عمل میں بہت سی نئی پیش رفت ہوئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں متحدہ عرب امارات کا دورہ مکمل کر کے ایران روانگی سے قبل دورہ ایران کے مقاصد سے متعلق وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا ویڈیو پیغام سامنے آ گیا ہے شاہ محمد قریشی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ وزیر خارجہ جواد ضریف کے متعدد بار پاکستان کے دورے پر شکر گزار ہوں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ ایران صرف ہمسایہ ملک نہیں بلکہ آزمایا ہوا دوست ہے ہم نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی معابنت کی ہے ہماری کوشش ہوگی دو طرفہ تعلقات زیادہ مضبوط اور مستحکم بنائیں شاہ محمد قریشی نے یہ بھی کہا کہ اغوانستان کا پڑوسی ہونے کے ناتے اغوان آمن عمل ایران کے لیے بھی اہم ہے اغوان آمن عمل پر ایرانی وزیر خارجہ کے خیالات جاننے کا موقع ملے گا ہمارا مقصد ایران سے مشاورت کے بعد حکمت عملی میں یکسوی لانا ہے انہوں نے کہا کہ مستح کشمیر پر دو ٹوک موقع اختیار کرنے پر سپریم لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں جبکہ ایران نے پاکستان کے موقع کی ہمیشہ حمایت کی ہے ایران کے ساتھ تعلقات آگے بڑھانے کے امکانات پر بھی بات ہوگی سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا کہنا ہے کہ تحریک لبائک پاکستان سے مذاکرات کرنے تھے تو پھر کل ادم قرار کیوں دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمہ اور سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ لاہور میں جو ہوا اس کے حقائق عوام کے سامنے نہیں آسکے حکومت نے کیا وعدے کیے کیا دعوے ہوئے کچھ پتہ نہیں جماعتوں کو کل ادم قرار دیا جاتا ہے پھر بتایا جاتا ہے مذاکرات کر رہے ہیں مذاکرات کرنے تھے تو پھر کل ادم قرار کیوں دیا ذرائع بلا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ وزیراعظم میں اگر حمد تھی تو پارلیمان میں آ کر تقریر کرتے ہر آدمی پریشان ہے کہ ملک کا وزیراعظم بات کیا کر رہا ہے مسلم لیگ نون کے رہنوما نے کہا کہ ہر سڑک پر کنٹینر رکھے ہوئے ہیں نام اسے رسالت کے معاملے پر پاکستان اور اسلامی دنیا میں کوئی دو رائے نہیں خلائی مخلوق اب زمینی مخلوق بن چکی ہے ہم نے اپنے دور میں تحریک لبیک کے احتجاج پر جو کہا وہ تاریخ کا حصہ ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک سچائی کا کمیشن بنا دیں سب پتہ چل جائے گا پیزا بات میں جو ہوا اس کے حقائق بہت تلخ ہیں شاہد خاکانہ باسی نے کہا کہ اس کا واحد حل ایک کمیشن ہے جس میں حقائق سامنے آئیں وزیروں کو بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ پانچوہ وزیر خزانہ ہے ہر شخص ہی آج وزیر خزانہ بنا ہوا ہے یہ سرکز ہے پاکستان پیپس پارٹی نے فرانسی سی سفیر کی ملک بدری کے بارے میں قراردات کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کر لیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی نے فرانسی سی سفیر کی ملک بدری کے بارے میں قراردات کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کر لیا حکومت کی طرف سے قومی اسیمبلی میں فرانس کا سفیر نکالنے کی قراردات لائچانے پر پاکستان پیپس پارٹی نے اجلاس میں شریف نہ ہونے کا فیصلہ گیا پیپس پارٹی کے کچھ ارکان کی رائے تھی کے اجلاس میں اپنا موقف رکھنے کے بعد بائیکارٹ کیا جائے لیکن بیشتر ارکان کی رائے کے پیش نظر قومی اسیملی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسیملی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے سے مطالق ارکان اسیملی کو بزر یا فون کال آگاہ کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس سارے معاملے سے غیر جانب دار رہے گی قومی کیکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کو ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کیکٹ میں اپنے دو ہزار رنز مکمل کرنے کے لیے مزید ساٹھ رنز ترکار ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم اگر زمبابوے کے خلاف سیریز میں یہ کارنامہ سرانجام دے دیتے ہیں تو وہ تیز تری دو ہزار ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل رنز بنانے والے دنیا کے پہلے بیٹسمن بن جائیں گے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کو ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنے دو ہزار رنز مکمل کرنے کے لیے مزید ساٹھ رنز ترکار ہیں بابر آزم اب تک انانچاس ٹی ٹوئنٹی میچز میں اٹھالیس اشاریہ پانچ سفر کی اوسط سے ایک ہزار نو سو چالیس رنز بنا چکے ہیں محدود ترین پارمیٹ میں تیز ترین دو ہزار رنز کا ہنسہ بھارک کے ویرات کھولی نے چھپن ٹی ٹوئنٹی اننگز میں عبور کیا تھا یہی نہیں بابر آزم دنیا کے گیارویں بیٹسمن ہوں گے جو ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں دو ہزار رنز بنائیں گے پاکستان اور زمبابی کے ماں بین تین ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کا آخاز اکیس اپریل سے ہوگا سیریز کے تمام میچز ہر آرے اسپورٹس کلب میں کھیلے جائیں گے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم اس وقت بہترین بیٹنگ پارم میں ہیں انہوں نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے چار میچز میں باون اشاریہ پانچ سفر کی اوسط سے مجموعی طور پر دو سو دس رنز بنائیں جنوبی افریقہ کے خلاف مین آف دی سیریز کا ایوارڈ حاصل کرنے والے بابر آزم نے سیریز کے تیسرے میچ میں سینچری بھی اسکور کی تھی بابر آزم مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بات سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفیکیشن پڈن